زدہ واسطہی مجلی سے ادھا آج کو بیمار ہے زنو مرد تو صحت عطا فرماؤ کوئی بھی اولاد ہے تو اولاد مرنہ مگر سہلے عطا فرماؤ بار الہہ اپنی زدہ واسطہی جو جو مومنین شیعہ یا علی شنط جتنے جائزہ جہاد لے کے آئین بار الہہ تمام دکھولے فرماؤ حادی مہدی مام برحق دے زہور استاجیل فرماؤ کل کے پاکستان میں استحکام عطا فرماؤ سلوات ایسی فڑھو جو تمام دعا مستقام ہوگا اجازت ہے جو مجمع دی سماعت انہوں نے مد نظر رکھ دے ہویا آج دی مجلی سے چھتے میں موضوع انتخاب کی تے عاقل موضوع انتخاب ہوئے جی عاقل آج دی مجلی سے چھتے میں عاقل دے کرنا چاہنا اور انہوں نے دس سن دی لوڑ نہیں بھئی موضوع ہے کس واسکے موضوع بھی ساہب آنے عاقل واسکے عاقل دی اہمیت انہوں نے جوازے کرنا چاہنا دس دو چار منٹ اپنے ازہان میرے حوالے کرو دین پہلے بھی گزرے لیکن اللہ نے پسندیدہ دین دین اسلام نے قرار دیتا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ چونکہ دین اسلام دین عاقل ہے میں پہلا جملہ آکے دیکھنا چاہنا بھی کتنے جوان امتداد میرے موضوع نہ جڑ گئے ہیں اسلام عقیدتہ مذہب نہیں ہے اسلام عاقل دا مذہب بہت دور دیئے بڑے ٹھہر کے تحمل نالمیات عقل دے دو چار گلنا کرنا چاہنا بات کے ساری عاقل آباد جماعت ہو جامن اور پھر عقل گل عقل تک منتقل کر دی جاوے اسلام دی بلیار عقیدت نہیں ہے اسلام عقیدت دے مطابق نہیں ہے اسلام عقل دے مطابق اور اسلام ہر مقام تجس میدان جب اسلام گیا اسلام عقیدت دی بنیات نہیں جتے اسلام عقل دی بنیات جتے میں کوئی عقیدت دی نفی نہیں کر رہا لیکن سمجھو صاحبانِ عقل کہ عقیدت او ہی ٹھیک ہے جیری مطابق عقل ہو عقیدت او ٹھیک ہے جیری عقل دے نال مل جاوے جس دی عقل تائید کرے وہ عقیدت بچھی میں پہنے اتنی آسان جی مثال دے کہ جامحالیان جھنگ بھئی ہر بندین میری یال دی سمجھ آ جاوے مثلاً اس اگھارتِ علم لائیا یہ ساتھی عقیدت ہے علمی چو پتر لے دیا یہ عقل ہے اس اگھارتِ علم لائیا یہ عقیدت ہے اوری بھی اگر گلی چاہیا تو مقام دچھاتِ علمِ عباس دردر آیا تو اندھے ذہنے سے یہ عقیدت تو لگیو یہ وجہ ہے کہ بے بہاب رادرانِ علی سنت بھی ایسے میں گھار لی چھنے جنانتِ علمِ عباس یعنی یہ عقیدت ہے لیکن علمی چو پتر لے لینا یہ عقل ہے زباری تے جانا یہ عقیدت ہے زندگی دے گناہ ماف کروالا بنے یہ عقل ہے کسی نہ بولو تو کون بولے یہ عقیدی ترجمانی کر رہے تو معلوم ہویا کہ لینے اسلام عقیدت کو ہی چیخ ہے جی بھی مطابق عقل ہو گئے جس لئے عقل تحید کر دے ہوئے تو عقیدت بھی وہی چیخ ہے مثلاً اللہ نے قرآن فرمایا کہ ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا اگلی گل سنے آئے تو ہی اللہ قل دی تاریخ قرآن اس کیا کر دے اللہ فرمایا ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبانِ عقل کو معلوم ہویا کہ اگر شائر اللہ اور آیت اللہ بھی ہیں تو جو ہلا بست نہیں اللہ دی نشانیاں بھی ہیں تو صاحبانِ عقل بست اے تو ہو گئی دی آیت آو حدیث ہی چو اقل دی امی یہ توابی ہے مذہبِ حقہ دی موتبر کتابِ اصولِ کافی ہارلائی برینی دی پہلی کتاب اصولِ کافی دی جڑا پہلا باب او بھی کتابِ العقل والجہل کے عقل اور جہل دی تعریف کی تیگئی ہے شاید موریخ نے پہلے باب دی بجائی عقل تار کیوں بھئی اگر کتاب اصولِ کافی پڑھے ہی ہو او جڑا عقل رکھ دا ہو گئی اصولِ کافی دا او جڑا پہلا باب او بھئی کورا باب عقل تی عقل اور جہل اس باب دی ابتدائی چیگ حدیث پہ رسالہ دے باب دی ہے عقل تے اگر اجازت ہو گئے تو سناو حسن دے سونے نانے دی حدیث سناو تائید دا سمجاوے تو ساہبانِ عقل حق تدا کر دیوے مصطفیٰ عقل دی تعریف کر دے فرما رہے ہیں جاہل دے اے حاج دا شور ہے نا ہر کوئی حائل تے جا رہے ہیں پانج نمازی ماتمی ولایت آلے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا طریل سفر مکمل رسالتِ ماب سولِ کافی دے پہلے سفرِ حدیث لکھیو یہ نبی پہ فرمین دن جاہل دے سفرِ حاج نہ لو جاہل دے سفرِ حاج نہ لو حاج دے میں اپنی بات شروع نہیں کی تھی میں پانج تاریخ حدیث قرآن دے روشنی جو اٹھل دی امیت بھی کھا کے پھر اس کے میں بعد اس بحث کر سا جاہل دے سفرِ حاج نہ لو آکل دا دھارت رہنا حفظل ہے رسالتِ ماب دی حدیث یہ کیوں فرمایا معلوم ہویا کہ جس بندے نو قابے دی مار ساتھ ہی نہیں سلام ہے بھائی نہ میں نہیں آ دے نہ میں چامن دی عادت ہے آپ ہی بولنہ نے جتنا بول سکتے ہو جیڑے میارتے بولنہ لے بولی آئے یعنی کسی نو بہت اللہ دی مارفت ہی نہیں جیو جوالا اللہ سلامت رکھے تو شاہلہ کسی دے محتاج نہ ہو یعنی جس بندے نو بہت اللہ دی مارفت ہی نہیں او بھامے اس نالوں جیڑا آکل جیڑا آکل رکھڑا لے جیڑا جان بے بھی چابہ بڑنے آن کیوں ہیں اللہ زبان دے گنا ماف کر دے ماسوند عزت جبولنہ لے یعنی جس بندے نو جی یہ مارفت ہی نہیں بھائی کعبے دی بنیاد کیوں رکھی گئی کعبہ بنایا کس واسطہ گیا ہونا مجمع بن کے نہیں کاؤں بن کے تائید حق ادا کرے جس نو پتہ ہی نہیں کعبہ بچا مانا لہ کاؤنے کعبے دی بکا دے جس نو نہیں پتہ تو رسالت ماب دی حدیث فرماری کہ جاہل دے سفرے حاج نہ لوں آکل دے کھارے چرہنا اچھا ایک اور عدیث سماب فرماؤں اب انہیں تلے لکھوئے پہلے باب حضور پہ فرمائن دے جاہل دے عقل دی تعریف ہے مصطفیٰ فرمارے جاہل دے جاگڑ نہ لوں آکل دا سامنہ جناب دا جاہل دے عقل دا سامنہ جناب افضل یہ ہوگی جی حدیث دا بیدان حدیث نے بھی عقل دی تعریف کر لی اور کسے کتاب دے حوالے دی ضرورت نہیں جو میں اس دا حوالہ دے اس حصول کافی دے اندری بیکھ لو امام شوشمی سے پہلے باب اچھا فرمایا کیونکہ اسلام دے جاہلی ساتھ تو پہلے اینورسٹی بڑھائی گئی ہے وہ مدینہ دن دے بڑھائی گئی ہے اندے بانی دا نام محمد باکر سب کے تازہ شیوال گزارے نے چھے میں امام دے بڑے فضائل گزاں زاکرہ تو سنے اس دن در ایک جملہ قبول فرماؤ یعنی پہلے بانی دا نام اسلام دے سب پہلی یہ دی یونیورسٹی بڑھائی گئی اس دے بانی دا نام باکر العلوم میرا دیل نہیں مطمئن میں مولا دنا سونا کر کے چاہماؤں باکر العلوم علم النبیین اور اس دن پہلے پرنسپل دا نام جعفر السادق پڑھ لیکے اب آپ میری مجلس جنگل کو آخر تشریف فرماؤ کہ ہر یونیورسٹی دا قائدہ و قانون ہے کہ پرنسپل آکل ہو گئے آکل رکھ دا ہو گئے ویچور ہو گئے اساتذہ بھی مجلس جنگل تو آخر تشریف فرماؤ اور پاکستان دن دن پینتی سال چالی سال ہون پچونجہ سال تک بھی پرنسپل رکھ لیں دن یاد رکھائے اے اللہ دے آسمان تلے پہلی اور آخری یونیورسٹی شاگرد نوے سال دا ہے پرنسپل فقط نو سال دا ہے ماننا اللہ بولے تبول دے بولو ہاتھ بولنگار کے نعرہ ہی دری ہاتھ کے سر کے بسم اللہ سارے عبادت فرماؤ شاگرد بڑی میرے بات شاگرد نو سال شاگرد نوے سال اچھی سال ستن سال پرنسپل فقط نو سال اٹھارہ تچوی محرم انشاءاللہ شیعہ مولوی جیڑا اچھ رہے ثانی ہوں در اندر ایک مجلس تاواد ہے اندر اعلان بعد دو نہیں ہے پڑسن ضرور آت دیتا ہے پڑسن ضرور ایک مجلس ضرور حاضری ہو سی آٹھ ستمبر نو بھی رات آٹھ تو نو بجے انشاءاللہ میں جانگے دوبارہ حاضری دیتا ہے مجلس آئی اجازت ہے ہم دو چار گلن کرلے میں اعلان دا وقت دیا چکہ اعلان ہو چکے لیکن بعد ہم دھوکمہ ایک میں دوبارہ کر دیتا ہے خوند درہ میرے موضوع نہ جڑو میں دو چار گلن کرا امام ششم دے پانچ ہزار شاگردن اور پانچ ہزار شاگردن اس حرکار باکر العلوم دے شاگردن جیڑے براستن چھمے امام چھمے امام انج دروازے بطول کھلیا نو سال دا امام بزار ہے تو ان مولا دی مولا دی جماعت دا مولا دی کلاس روم دا تو ان ایک نقشہ بھی کھاؤنا چاہنا انج دروازے کھلی ہے نو سال دا امام امام کائنات نو سال دا امام بڑی میرے بانے لئے لطفل ہے رہے ہو نو سال دا امام اور امام کائنات انج بزار چٹوڑن جتھوٹو دن لوگ درود پڑھ دن بولے ہو جن دا بولن علی رو چنگا لگ دو شیئے ہیں چھمے امام دا قدم اسلام دی پہلے یونیورسٹریے چاہے سارے تو پہلے اٹھے جن دنیا کیمسٹری دی دنیا جن جابر بن احیان آدھن جن سمجھدار بندے گئے صاحبانے اقلال میری گفتگوے جابر بن احیان پادر آف کیمسٹری کیمسٹری دے اجاد کرن اور امام دے شاگردان چھو دسویں نمبر دے ہے جن نو جنہاں دی عظمت کیاوزی اور محمد بن مسلم جیسے شاگردان مولا دی تازیم کان اٹھے اسی اسی سال دے شاگرد پہ اٹھتے نو سال دا امام ممبر دے آکے بیٹھے کونے جن اس چملے تے تائید حق ادا کرے پنجنے امام دے موال پانچ ہزار شاگردان دے چہرین پنجنے امام دے لب حل دیان پانچ ہزار کلم حل ویندہ حل ویندہ سیجے سوکھی نہیں ہے کلمارہ دے بھارت کو نکل کے حل ویندی حل ویندی حل ویندی حل ویندی توجہ چاہتے ایک دے امام نے اسلام دے یونیورسٹی دے اندر موضوع رکھیا آکھو امام نے موضوع رکھیا پنج ہزار قلباب مدنے سے مولا نے موضوع رکھیا آکھو اور امام نے ایک حدیث فرمائے حدیث عربیدہ لفظ ہے جیڑا فقر ذاتِ معصوم معصوم بولن تا حدیث عام بولن تا گلان معصوم بولن تا حدیث امام نے حدیث فرمائے اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے کل تو پہلے عقل و خلق کی پنج ہزار شگرد نے چہرے دی تلاوت کی پھر امام نے فرمایا نو سال دے امام پھر فرمایا اللہ نے عقل دی زید جہلوں بھی خلق کی جہالتوں بھی خلق کرنا دے اے حصول کافی دے پہلے باہ پہ چکر لکھے خلق کرنا دے بعد اللہ نے عقل و آکھ آکھ پچھے جا عقل پچھے گئی پھر فرمایا آگ گیا پھر عقل آگ گیا پھر جہل نو آ کے پچھے جا جہالت پچھا تا گئی صدقے بھی صدقے جہالت پچھا تا گئی مگر عقل آئی تو اللہ نے اطاعت کے عقل کے خوش ہو کے پجھتر فضیلتان عقل نو اطاق دی جہل بکاری پالنے والا جی میں عقل دا خالق ہیں ہمیں میرا بکھا لے اگر آکھوں پچھتر صفتہ اطاق کی تھی نہیں تو میں بھی کچھ اطاق کر تو توحید ہی بند بکھا ہے ساہیوان اطاق بستے جتے جتے بیٹھے وہ اطاق لے تو انمتوجی آکھ ہنڈی بھی ضرورت نہیں اللہ نے تقشیم کی امانت آکھو دے حصے بچائی خیانت جہل دے حصے بچائی سار اٹھاؤ بھئی جڑے میں نہ دیکھا جردان ہو اصولے کا بھی پہلا باپ پہ پڑھ دا حدیث دے میدان بچا اپنی باہ سجے باقی اگر اس مقام دے پہنچے تو انشاءاللہ مجلس آکھو دی میرائی دی حد تک اسی مگر سائبانے آکھو دے امانت آکھو دے حصے بچائی خیانت جہل دے حصے بچائی علم آکھو دے حصے بچائی جہالت جہل دے حصے بچائی سن دیاؤ جواب امن آکھو دے حصے بچائی جانگ جہل دے حصے بچائی ایک سلواتو خاندان زہرات باوازے بلو حصے بچائی 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 شریف فرما ہو گئے اجادت ہے کی بلا دو چار گلنے خبر جو ہے سای باست دو چار گلنے سنن دے وقل دیئے سارے نہیں مرضی امن عقل دے حصے وی چایا امام ششو مصولے کافی پہلا باب موضوع وقل امن عقل دے حصے وی چایا جنگ جہل دے حصے وی چایا اور میں دور دی گل پہ کرے اور آگے نہیں آری بے پیشنے مجمن کی کرو سبو عقل دے حصے وی چایا زومانی جملہ جے سمجھو تایسانے سبو عقل دے حصے وی چایا شام جہل دے حصے وی چایا کون آدھے کون آدھے کیا بات بذرگو چاریتائی دے کیا کہنے میرا مرضو پورا ہوگے سبو عقل دے حصے وی چایا پڑو سو جے کافی پجتر فضیرتہ پڑندہ وقت نہیں جی سبو عقل دے حصے وی چایا شام جہل دے حصے وی چایا سکون عقل دے حصہ بے چاہیے بے قراری جہل دے حصہ بے چاہیے دربار گاور شاہ کر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ آج دے دور سان دو ہزار چودہ ویچ مرکز عقل کون ہے اور سردار جہل کون ہے تو امام نے مشانیاں دست دیا عقل دی علامت ہے سکون جہل دی علامت ہے بے قراری بولے ہو جاندہ بولن میرے مولان اچھنگا لگ دو ہے اگر کوئی تلواراں دے سائے تلے بیتون سکونت نظر آوے چاہیے نہ سونے اگر اللہ تلکہوں نہ سونے کیا بات ہے بھئی اے ہش حالت کی سیدہ محتاج دو ہے تو بے قرار آپ نہ بھلو ہاں 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 میرے ہاں 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 خان教ل کی علامت ہے سکون اس کو ہونی چل رہتہ دی آرہے ہیں ہاں ہلے لکھتا ہے ہاں ہاں سوڑی ہاں ہاں دی صنف مات چیخ ہے . چون س degree چک ہے اگر کوئی تلواراں دے سائے تلے بیتون خدا رہاں تو سی بھی تھوڑا دیا مظاہرہ کرو سنو جی تو بھی جا رہی آواز سنو موضوع تو جدنگل موضوع تو ہٹے تو پھر کہے گے لازینی تو نکل گئے دیئے عقل دی علامت سکون جہل دی علامت ہے بے کناری اے امام ششب نے فرما رہا ہے اگر کوئی شب حجرت تنواراں دے سائطلے بھی سکونت نظر آوے ہاں تھرے تو زبان حل بھی ہے شب حجرت اگر کوئی تنواراں دے سائطلے سکونت نظر آوے تو سمجھو سردار عقل ہے بے قرار آپ نہ بلو تھوڑی جی داد واسکتے میں تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا اگلا جمل حسون دی تعریف ہومنی چاہتا اور یہ تعریف ہی تو دشمن پچھدی نہیں ہوا تو برہ بڑھن ویندی اس بست کیا بات ہے جو آنا کروڑا سلام تو عزت ہے کہ اللہ نے تون ایسے ہاتھی عطا کی تے آوزر ہم ایک روایت فرمان اچھ بھی روایت میدان اچھ میں تون پھر عقل دا ایک واری دوبارہ ایک تعریف کروا دوں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہر الانوار اچھ لکھتا کہ جدو اللہ نے آدم جنت چکڑھیا تو آدم کل لے نہیں نکلے ٹرائے نکلے آدم شیطان تے ساپ ساپ جس دے موجبہ کے شیطان جنت تے چایا آدم ابلیز اور ساپ تراؤں مکٹیا گیا آدم تُرے تراؤں دے ہوئے شیطان تُرے تحسد ہوئے ایک نکتہ دے منا چاہنا جملہ علامہ دا نکتہ میرا آدم جتنا رومن ہا شیطان اتنا حسے آ ہسدے ہسدے آدم بھی زمین تے ہسدے ہسدے شیطان بھی زمین تے روندے روندے آدم علیہ السلام بھی زمین تے اور یاد رکھا ہے آدم جتنا رومن ہا ابلیز شیطان اتنا حسے آ آدم روندے روندے زمین تے پہنچ گئے اور شیطان آکو دی بات کر ریا اور شیطان ہسدہ ہسدہ زمین تے پہنچ گیا پہلا قدم آدم دا بھی زمین تے مگر روندے روندے شیطان دا بھی زمین تے مگر حسدی حسدی اور اسلام دا پہلا اسلامی مہینہ ہے محرم اور آدم دا پہلا قدم آیا روندے روندے یعنی آدم اعلان کر رہے جیڑا محرم درونے سمجھائے میرا پوتر ہے جیڑا حسدی سمجھائے صدقے صدقے عمل کو آخر ملکن آرہ ہے دری اسلام دا پہلا اسلامی مہینہ ہے محرم اور آدم دا پہلا قدم زمین ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ترے چیزیں جدو سری لنکا دے پہاڑ کو تارے گئے حضرت آدم علیہ السلام تو ترے چیزیں سامنے رکھیا حضرت آدم علیہ السلام عقل دین اور حیاء ترے چیزیں رکھیں اللہ دا نبی ایرنا تین چیزیں ایک منتخب کر لو عقل دین یا حیاء کول رکھ لو دو پچھا ویسے تو سامنے بڑے ہی لوٹھو لینے جمیسائیب آنے عقل تائیتے جڑ گئے حضرت آدم نے عقل دین اور حیاء بچھو عقل ہو چونے آنے میند قدردان مندے بیٹھے ہو تائید حق ادا کر دیوے جناب جبرائیل نے حیاء نوکے حیاء عقل منتخبے تو واپس سلی جا حیاء کے جبرائیل میں واپس نہ ویسا حیاء بھی اٹھے راسی جیتھے عقل را regardless اور دین واقعے کے دین عقل منتخبے تو واپس جا دینہ کہ جبرائیل دین ہی واپس نہ بیسے دین بھی اٹھے راستی جتھے آقل راستی معلوم ہویا جتھے آقل اٹھے دین بھی ہے پنجی منردباد میں پہلا جملان اپنی کتابت آکھنا چاہنا معلوم ہویا کہ جتھے آقل اٹھے دین بھی ہے اٹھے حیاء بھی ہے جتھے آقل اٹھے دین بھی ہے جتھے آقل اٹھے دین بھی ہے جتھے آقل اٹھے دین بھی ہے اٹھے حیاء بھی ہے بلکہ میں جملہ تبدیل کرا جو صاحبِ عقل ہے وہ صاحبِ دین بھی ہے صاحبِ حیاء بھی ہے جیڑا بے آقل ہے وہ بے دین بھی ہے بے حیاء بھی ہے پہلے دین ہونا ضرور پہلے عقل ہونا ضرور جس بند ہے دین بھی مارفت ہی نہیں بھئی کروڑا سلام پر عزت ہے کہ اللہ نے ایسے حادیت آتی تل تو میں ممبر حسین علیہ السلام لے توصل دینا میں پورے عالم سلام دعوت فکر دیمنا چاہتا کہ آؤ شریعتنوں اور شیعتنوں عقیدت دی نظر نال نبیکھو عقل دی اینک نال نبیکھو عقل دی نظر نال نبیکھو کہ آیت سے شیعت جو کچھ کر رہے ہاں اسی عقیدتن کر رہے ہاں یہ عقلن کر رہے قرآن چاہتا دی اہمیت دو حدیثہ چاہتا دی اہمیت چھے میں امام دے فرمان چاہتا دی اہمیت علامہ مجلسی علی رحمہ انہاں دے بھوایت چاہتا دی اہمیت اندے بعد انہوں میں حق رکھتا کہ میں عالم اسلام نلگل کرا بلکہ عالم کائنات نلگل کرا کہ شیعت نوں عقل دی نظر نل دیکھو کہ سیکیوں کچھ کر رہے ہاں سلوات ماتم تائیں مجمع بان کے نہ بولے آئے مجمع نلگل کرن دا دیاں قوم دے نلگل کرن دا دیاں اور فقط جھانگ نہیں میں لگ رہے ہیں پوری کائنات میری مجلس سن رہی ہے سن سی تھوڑی دیر دے بعد تاکہ جت سے بھی کچھ گل جاوے کسے دی عقل دی دے لیجتے دس تک ہو گیا کہ آکر حسین آکھنا کے چاندہ ہسی جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہسی عقیدتا نہیں کر رہے ماتم تو سلوات احقلم کر رہے ہیں اور قرآن دے مطابق کر رہے ہیں بعض بلند کر کے بعد ہمیں کوئی کسے نوں شیعہ کرن نہیں آیا البتہ شیعہ نوں تسڑایا کہ تُو علی آلی کسے نوں شیعہ کرن دی دور نہیں ہن تعمیر شیعہ تو واسطے ہن مجلسہ پڑھنی ہے پوسر شیعہ تو شیعہ رکھن واسطے حقائقی درست دی واسطے مجلسہ پڑھنی ہے پوسر ہن افضائش نسل نا تو شریعہ شیعہ تو واد رہی ہے لیکن دور ٹوڑ گیا جدا پینڈ دے پینڈ دے پینڈ دے لیئے ان ملی اللہ پڑھ دے ہیں ہن شیعہ تو شیعہ رکھن دی ضرورت ہے بندے آدھر اسی قرآن میں منیاں آ تو بھی میدان دے چاہ میں بھی آماں قرآن تو پچھئے اسی جو کچھ کیتا ہے قرآن دے مطابق کیتا ہے بندے نے ہی آنے جاندہ قرآن پڑھ دیں سلوات نہیں پڑھ دے آئے 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 حکیل زہرہ بانکے بولے آئے جھنگا لے ہو چودہ محاضر ناظر سمجھ کے تائیدہ حق ادا کرے چاہے دل دی تائید ہوئے مگر حق ادا کر دیوے بندے قرآن پڑھ دیں سلوات نہیں پڑھ دیں بندے آدھے جی جدوں دربار کا ورشاہ تو لگیے جی اے پانچ سال دا بچہ میں برتے آوے جی وہ بھی آدھے سلوات پڑھ اسی سال دا بزرگ میں برتے آوے وہ بھی آدھے سلوات پڑھ لو جیے پانی پیمڑتا سلوات نعرہ مارڑتا نال سلوات بھیرا بھیرا نال ملے تا سلوات مومن مومن دیزارت کرے تا سلوات سبیلتے ہمیں تا سلوات علم چاہ میں تا سلوات صدقے صدقے جیتے سننا ہے اس آیدان اکلال میرا خطاب ہے یہ جی ہر جاتے سلوات پڑھ دیں تو زمانہ یاد رکھ آمد تندسہ سلوات ابتدا کی تو ہوئی علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے متفق ہو کے لکھیا کہ تو اللہ نے آدم و حفاد پیکر بنایا اور روح خوکی اور جبرائیل سنتر چاہ بیٹھے اسا کہ آدم تیرا نگاہ پڑھنا ہے حفوانال حفوان حق مہر ادا کر آدم آ کیا کام جیتا نہیں کمائی ہے نہیں حجرت ملی نہیں مزدوری کون نہیں حق مہر حفوط کیا ادا کرا جبریلہ تھا گھبرا نہیں داس مرتبہ محمد والے محمد درود کیوں تیرے بندہ مجرے سے جنگان دی شمد ہی نہیں آئی شیعہ سنی ملکے نعرہ ہے لری تکمائے شیعہ جبنا مکمل سمات فرماؤ دس مرتبہ محمد والے محمد کے درود بھی تیرا رحمتہ نکاح میں جبرائیل پڑھنا جباہ اللہ آکن گئے بندے جو پچھے نا سلوات کیوں پڑھ دیں بولو اگے تو ماشاءاللہ ہوں دا بھی کوئی بھی کسے مسلک دا بندہ دان دے من لگیا تو پہلے درود پڑھ دے آلے تو محلے جو پتہ لگ بہن دا بھی مولوی صاحبہ دان دے ہوئے دھیا بھینہ و سیر کے چادر تو بٹا کر لیں دیا اور سلوات نہیں پڑھ دیں پتہ نہیں بندے تبر رہا کے سنواتے بولو بھائی درود نہیں پڑھنا چلو اگر مصطف آردو شامل نہیں کر رہے مصطف آردو پڑھ بھائی یاد رکھائے دس مرتبہ محمد والے محمد علمائے ملت نے بھی لکھیا علمائے والے سنت نے بھی لکھیا کہ دس مرتبہ حق میرے حفظ پڑھی گئی سلوات اور یاد رکھائے توضیح المسائل دا مسئلہ مہر بغیر نکاح جائز نہیں دیڑا آدم نے پیوں سمئی دا دا حق دا کر یا نکاح جائز نہیں مہر بغیر مہر نہ ہوئے تا نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہوئے تا اولاد جائز نہیں زمانہ یاد رکھ دوا دے جدو لوگ یہ سلوات پڑھتے ہیں نمبر تے ہو میر تا سلوات ازانچ ہو میر تا سلوات شہودے چا ہو میر تا سلوات زمانہ کان کھول کے گا سوڑا آدم نے حق میرے حفظ پڑھی ہائی سلوات سلوات پڑھنا شیعہ ہمار دی علامت نہیں آدم دا حلالی پوتر ہو رہی تیا کیوں آدمہ آرج پڑھے سلوات پڑھتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں بندے قرآن پڑھتے ہیں سلوات نہیں پڑھتے ہیں ایک دور دی بات کریں اے قرآن دی تائدہ حق ادا کریں آئے تطہیر پڑھتے ہیں حدیث سے کسار نہیں پڑھتے ہیں سبھان اللہ میں راضی یہاں سالہ چودہ راضیوں اٹھتا آلیتے ہیں آئے تطہیر پڑھتے ہیں سورہ شرعہ آیت نمبر تریبی اللہ سعالکم علیہ عجرن اللہ مبدت فی القربہ دیکھو اور انا ما یرید اللہ اللہ یزہب آنکم مورساہ للبیت ویتاہرکم تطہیرہ اے قرآن دیوں آئیتاں انہاں پڑھ کسی چودہ نے فضائل پڑھ دیا وہ قرآن پڑھ دیں اگری گال نہیں کر دے ایک دور دی بات جوان بولو تمہیں نجف طویٰ کو آڈے ترازی ہے سورہ حدید پڑھ دیں حدید آ دیں لوہے نو سورہ حدید پڑھ دیں ظلف اکار دا لہنہ نہیں پڑھ دے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جنہیں محنت پسند بندے بیٹھے ہو سورہ حدید پڑھ دیں ذکرِ ظلف اکار نہیں کر دے جوانوں پڑھ لی کہ جوان بیٹھے ہو بزرگت اببہ نازی میں بات دیتے تُسری نمائندے پڑھ کے گری ستر تے تائیدہ حق ادا کر دیو ہے سورہ احضاب پڑھ دیں جنگیں خندق نہیں پڑھ دیں اور سورہ برات پڑھ دیں مگر دشمن زہرہ تے تبرہ نہیں کر دیں سورہ بھی قرآن دے بتا دیتا رہے سارہ کچھ کر دیں یا جو رسول و بلک ما انزلہ الہی کا میں رب اکوائی لم تفال فما بلک تاری سالہ تفالہ یا سنوکا من الناس آئے بلک پڑھ دیں مان کون تو مولا نہیں پڑھ دیں یا تو کوئی بندہ اٹھی کیا کہ بھئی آیت قرآن کی نہیں آئے بلک پڑھ دیں اب نانا وابناکم نسانا ونساکم آنفوس آنفوس آکم آئے مبالا پڑھ دیں سچین دو انجن نہیں پڑھ دیں تائیدہ حق ادا کر دیں تیانہ یلی آلے باندہ یلی آلے اور حق لیلی آلے رکھ دیں تو تائیدہ حق ادا کر دیں وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْرَا کہ انہوں بندین حیاء نہیں آندھا آیا وِلآیت پڑھ دیں علی یون وَلِيُّ اللَّهُ نِقِيمُ بڑی میرے باندہ مگر یاد رکھائے اللہ ہر چیز برداست کر دے اللہ کفرانِ نعمت برداست نہیں اور بابے رنجی مگرو دا دینے پھر میں ہی تھنچ ہو رہے بڑی میرے باندہ لیکن خطہ میرا بیان جبکہ شروع نہیں بھی تھا ہی وہ کارے ہیں مسائل دیس سے مکمل ہونا ہے ہر کس انجل دی بھی ہے کروڑا سلام پر عزت ہے کہ اللہ نے تو انہیسے حادی عطا کی جنہاں دی نظیر اللہ دے جہانج کو ہی اللہ کفران مثلا ملک سباد اب آکے وقت نہیں اسی قرآن نے جا کے پڑھ لے وہ کیا کیتا کفران نے نعمت کیتا اللہ دے نعمت نو ٹھکر آیا لنگر کر دیا انہاں اتنیا روٹیاں سٹیاں یہ روٹیاں دا پہاڑ بن گیا ایدو روٹیاں دا پہاڑ بنیا ملک سباویج انہو اللہ کے ملک سبا لےو اے سٹیوں یا نکھواما تو میں نلید ربی ناکھو بڑی مہربانی سائبانے آپ کو بڑی مہربانی سٹیوں یا نکھواما تو یاد رکھائے ٹھےر کے اکھنے جملہ بلکل ٹھےر کے ازاداری دے بھی لکھنا ہوئے اللہ نے فضائل آل محمد امت مصطفیٰ نعمت سبا بنا کے نازل کی اللہ نے امت مصطفیٰ فضائل آل محمد نعمت سبا بنا کے نازل کی ٹھوڑ دینا اِنہ فضائلہ نُو ٹھکر آیا اللہ کے پڑھائیسا تضرور اُسا کہہ سارے کم کریسا بجنگ خندک نپڑسا اللہ کے گبرائی میں سورہ آزاب پڑھائیسا کوئی نو سمجھے جائے اُسا کہہ گا لے تبت میں آئے حدیثِ قسا نہ پڑھائیسا اللہ کے آئیتِ تطحیر پڑھائیسا اُسا کہہ سچیندہ میدان میں جانا نہ پڑھائیسا اللہ کے آئے مباحلہ پڑھائیسا اُسا کہہ ذکرِ ذلفقار نہ کرسا اللہ کے سورِ حدید پڑھائیسا اُسا کہہ تبرہ نہ کرسا اللہ کے سورِ برات پڑھائیسا تائید حق ادا کرو تو ستہ عظیم پھیجن لگا اُسا کہہ سارے کم کرسا علی علی نہ کرسا اللہ کے گبرائی نہیں تیرے تو بسم اللہ پڑھائیسا چاہو جائے بسم اللہ دے قائل بیٹھے شیعہ سنیں بسم اللہ نال بسم اللہ نال بسم اللہ نال علی در رابط کیا ہے بسم اللہ نال علی در رابط کیا ہے سلسلہ کیا ہے نکتہ بات اگر اللہ اسی بے سکت نکتہ تاقل باعے علی ابن ابی طالب ہن لیکن بسم اللہ نال علی در رابط کیا ہے اس مجمع دا میں آ رہی نا نستوباد کے جملہ حقائق اور تاریخ اور معصومین دی زبان ہی جو سنایا جائے بسم اللہ دا ترجمہ کرو تو بڑھا دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نام نوربی اور فارسی چسم آدم علف سین مین اتھے بسم نہیں اتھے اتھے بسم اسم تا ہے ہی نہیں اگر ہوئے علف سین مین بسم اللہ تو پھر ترجمہ نام ہوئے اتھے اسم نہیں اتھے تا بسم بسم دا ترجمہ نام کی میں ہو گیا تو شاید انسان تو مسئلہ حل نہ ہوئے معصوم تو پچھیا گیا کہ مولا بسم اللہ بچ کیا ہے تو یاد رکھاؤ اگر میری گل یاد رہا ہوئے تو جس طرح اللہ دے نامن حبل اللہ وجہ اللہ آیت اللہ اوزن اللہ ید اللہ وجہ اللہ اسے طرح یاد رکھائے اللہ دیکھنا میں بسم اللہ نام چنام کی تو آگیا تو یاد رکھائے اگر میری گالتے یقین آوے جاؤ اپنے گھار اور چاؤ صحیفہ سجادیا اور دارہ پڑھو چوتھے امام لی دعا تو دارہ چوتھے امام فرمین دے یا اللہ بے حقے بسم اللہ اللہ پڑھے دی کے سابان یا اللہ بے حقے بسم اللہ اللہ بسم اللہ بے بدلے سجاد دعا مستجاب فرما کہ جینا تیرا پسندیدہ نام ہے منحال پٹھیا مولا بسم اللہ کس دا نام ہے فرمایا یہ نام میرے دادا علی کے نام ہے ملگے ملگے ہے بری امام بسم اللہ بسم اللہ بچائے منکان بھی ہم ملگے رول کے مرگے اللہ تعالی ہائے قبول فرماوے لاکھر لاکھ فضائل پڑھے مگر جیڑی شام والی بی بی کوئی شہ انتظار اچران دی تیڑا مومن میرے بھرا دے گربت ہے ہائے کرے دے بسم اللہ بھائی کل آپ نے کسی گام میں ہائے نہ کرو آو میں تو فقط اتھائیں دو بین تمہید دیئے گلہ بندہ اونا مجمع کریں دے جیڑے عزت زینب انہوں نے جانا بھی اتھائے وقت بندہ دس سے حساب نصاب شجرہ پڑے انہوں نے دس سے بھی یہ بس دی آئی تپارے دار دانا عباس واہو واہو مظلوم قریبے کا واہو قدر دانا اللہ تعالی محنت اصفی قبول فرماوے مرہومین کے درجات بلندو اس قبرستان دیچ حضرت آدم تسلام تک جتنے مرہومین مومنین محبانی علی محمد مطفد ہیں بار الہہ انہوں نے کبیرہ صغیرہ گناہ ماف فرما حاضرین مجلز انہوں مرد اور میرے مرہومین دے گناہ ماف فرما تمہید یہیں گلہ بندہ اونا مجمعنج کرے جیڑے جان دے نہ ہوئیں بھئی یہ بس دی آئی تپارے دار دانا عباس آئی تیجے اجڑی یہ تو اسے عباس دے کاتل تو پچھ دی پہنے ہیٹ وین کھڑے بھلاو دے تو سا بڑا رومن آئے ماہ حسین دی راضی انہیں تو تمہید دی لوڈ اس مجمعنج کوئی نہیں شام دا بزار تے علید دی زاکر دا کم روامن نہیں ساڑھا من سب جڑاتا ساڑھے زمین کے واقعہ دو ہرا دے کما حق کو ہو بانی دے زمین بندین بلا منا نہیں بانی دے زمین پھوڑی دی چھاؤ زاکر دا کم روامن روامن ہائے گریہ ماتم یہ اس بی بی دے حس سے جائے دین دا سولا بھی راما قدی کوئی نا رکھتا بسم اللہ یہ اس بی بی دے محنت ہے اسے وجہ تو میں اپنی ہارڈیوٹی دے مہتمنہ اور ہر واقعہ اپنی ڈیوٹی کر کے مطمئن ہیں ازاداروں روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہوئے دو سفر نو ازاداری ضرور کیتی کرو دو سفر دو سفر ازاداری ضرور کرنی ہے انہوں تو جا جا مجلس ہے گلی گلی مجلس ہے لیکن مجلس نہیں ہے کدھا ہی علم اعباس ہوئے اللہ ہم نے تلے کھلو رہا سینے تے ہاتھ مار چکنا ہے ہائے زینب یہ تیری ہائے نہیں ہے اتائی دے میری گال دی ہائے علیہ تے ہائے شام میرے تو سوال کرو وسیم عباس دو سفر ہویا کے اگر بس سے چوئے تے شیعہ اپنا سا مقال ہوئے اکبر دے بچ شیعہ تے دھیر دار دے افداز تے دازوں تے دھیر دار دے اصدر دے تیر تو بڑا زخمیں بجا کے دو سفر ہوتے ہارے جرہ زینب دا پہلا قدم مزار شام اتھے کھلو کے پیادی اللہ اشاء اللہ زہرادی بھی مر گئی ہو گیا مرحبا مرحبا اللہ راضی ہو گیا انشاء اللہ اپنے کسے ڈام میں رہے ہیں میرا بھی تھوڑا دیا بات اللہ تاڑی بھی عبادت قبول سرماوے روندہ ہو جاندہ چاہیے نقصام ہوئے اور بزار ادھنے پتھر لگ گئے نا ادھنے پتھر سوکے حمیدی اپڑھلی کے سائبان مدلے سے جب ایچھو ایک اتھے سو سال پرانا بازار ہے عام بندے دیزارت کرن دہور طریقہ اقضاء کریں حسین دہور چونکہ سی ہر جہاں محفوظ کر دیاں ایک ایک جگہ ہاتھنال پامائش کر دیاں بلیڑے نہیں آسکے شام کربلا انہیں گھر جا کر دسیئے بھی کتھے کھڑھو دیاں کتھے رولین علی دیا دیاں سات دیں میں شام میں ترین حسن دو ہزار نو ستہ دیں اچکسے زوار میرے تو نہیں پوچھے فلان جا کی تھے فلان جا کی تھے فلانا بازار کی تھے جیڑا بھی آن دے یو پہلی گل کریں دے یو کیڑی جا آئے جتھے زینب خلوٹی ہے بڑا میرے بندہ جن دی ہائے نہ نکلی ہوئے غربت آلیہ ہوئے بسم اللہ کران جتھے رو رو کے آدھی آزانہ محمد دین دے نروار مرحبہ بسم اللہ کران شال علی دیئے جائیں آرابی مسجد بنو امیاد سامنے جیڑا پلاٹ آج بھی ہو موجود ہے باپو ساتھ اور دربار یزید سنٹر ہے چھو جڑی جگہ ہے وہ تقریباً دو کنال دے لاکھ بھگ ہو جگہ ہے اس جگہ تے پتھر مارے نینے سائیوں وقت اتا کیتا ہے بھی ان گلد بھی چو گل بھی ہے علماء تو پوچھئے زاکرین تو پوچھئے مقدمین مزرگوں تو پوچھئے بھی مسائب ہوئے انتو وجہ کیے بڑھیں میرے ذہن کم کیتا ہے میاں کیا اللہ آقا دربندی نے بھی لکھیا کہ پانج لاکھ ملاؤن ہائی شام ہے جنالی دیاں دین آئین ہزار دا مجمع ہوئے تے چھاتے کھلو کے گلیچ کیسے پتھر مارنا ہوئے تو وہ ہی نہیں شکدہ بھی تو آڈے آپڈے ہیں بھی اچنا لگن جو دورا شام ہوئے تے تالی دیاں نو آتے دین آتے لکھان دا مجمع سمجھنا آئی بات شامی اور زخمی کیوں نہ ہوئے کوفی کیوں نہ زخمی ہوئے مفصل مسائق دی ملاقات افباس کر دیسے نتیجے تے پہنچے انہا فرمایا جڑا بنی امید مسجد سامنے اسے ہنے نا اتھے نا رش ہٹایا اتھے آکی نا بہائی نا لی دیاں دیاں اللہ تیرا ما تم قبول فرماوے پھر جیدہ تھکی ہوئی ہیں بے رہی انہا جیدہ مذہبِ ماتم جہلے موسلِ شمعرنات کی آدھا کسے بدلے لینے ہوئے تو زائدہ وشاہ مالک مرحبا آمی رمالہ جن دیہائے نکلیے رضا زہرہ دکھا کر قبول فرماوے اگر تو آخر بندیاں دیہائے نکل گئیے ماہ حسین دیرازو نے اتحادے بہائی آنے پہ راش پچھا سے ہٹایا نے جیدہ ہم بے رہی انہا زمین تھے اس لے اس ملون آتھے جیدہ ہم بدلے لینے علی کو علی دیوڈی دھی شام آگئی ہے اللہ پہ رماتم قبول فرماوے میں ڈرگا پہیں آگلا جملہ بڑھا اکھائے لگے ساریے مپتھارے چودہ دم مہرہ لزبارہ پہ تحقیق نالگل پہ ترین زخمی دو ٹھیر ہویا ایک دا نافضہ نے دو یعنے رباب دھی سکینا سوال کرو وسیم عباس لگے ساریے موین زخمیے کیوں یا قرآن لے آدھ تری تسلیقان میں حق رکھ دینا ہر بی بی بزار سیر نوا کے پتھر جلن ہی نہ دوان سیر چاہ کے ارمانہ علیہ دی حیاء کرو محلو بنا کرسو مرحبا بین کر کرو بین کر کرو علی دی جائے راہی سبحان اللہ سید ہائے نہ کریں تو کونڈ کرے سی گریبا لگا میں مرحبا اللہ تری باب اتحول فرما دے جنہا اچھے آگئے ہیں نا جنہا بدلے لینے بڑے ہی پتھر لگے ہیں بڑے ہی اور اس مقام تے پتھر لگ دے پہا یا نظردار ہو علی دیا نوہ آتے بھی بنی آو اور میں ایک جملہ آکھا ممبر تھے میں آکھا بزار اچھا آئی نہیں لے آئی گئی محمل تے چڑی نہیں اچھا بھی رہے جب یاد ہے نوہ بھی رہا چڑھا منا لیا کہ کربلا محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی چڑھا منا لے بھی بھی رہاں دے کاتے لاؤں اگلہ جملہ میں امتیا میری زبان ای طاقت نہیں میں اشارہ کرے ساں ہائی انڈ کری آئی جی میں جنازے تے ہائی نکل دیا زہدار محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی بس شام دے بارو لتھی نہیں لہائی روکے آدھی آئی حیاء کر بندے نچتے پین پے میری ماد ادنا دارا ہائی گری بھی ہائی گری بھی والی دیا 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 تکمیل اللہ دی خاطر میں تھا یہ گوینڈ کر دے محضر دارو زیادہ تفسیر دا وقت نہیں گئی محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی شام چلتھی نہیں لہائی گئی بادار اے چھوڑی نہیں چھوڑی گئی پھوڑے بندے آئے کی تھی ہیں بادار اے چھوڑی نہیں چھوڑائی گئی مسجد بن امید سامنے بیٹھی نہیں چھوڑے اے چھوڑے اے چھوڑے اے چھوڑے بادار اے چھوڑی بیٹھی نہیں علید ہوتھلے دی مالے کئی بیٹھی نہیں بہائی گئی شیعہ آئے کری آئے جو علید یدھی اچھا دیا 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 لیا قرآن میں دوبارہ ہاتھ رکھ دے شرابی نال بولی نہیں بولا مرحبا روکی آدھی امتہ میں ظالم نال بولا میرا سجاد نہ مر جائے بولی نہیں بولائی گئی اور ایک تحقیق جمعہ میں ضرور پہنچا دیں معزہ داروں بولی نہیں بولائی گئی میری آلیہ سینڈ بولی نہیں بولائی گئی اور میرے ایک اہم سوال توڑے تھے مسائے بیچ ایک سوال آگیا ہے آخر یزید الحم کلام دنابِ آلیہ کیوں ہوئے میں سفر کرتا پہ میرے شاگرد بھی کہا رہا چاہتا میں انہوں نے تو سوال کیتا ہے میں آکھ مقدس سوال آخر آدیا کیوں بول لیں جزید امامِ سجاد میں ہوں دیا دیکھو ایک بات ذور کرن آلیہ نے اور اس کے دنہ مجلس اور اس کے دنہ مسائے پہ اور اس کے دنہ زاکردی کامیابی بھی کیوں بول لیں جنابِ آلیہ یاد رکھائے پڑھ لی کہ شاہبان اول تو آخر میرے بات بھی دو ہستیاں تشریف فرمائے نبول تو آخر تو خود ازداری دا مرکز ہو ہر گلت آدھے ذہنے چھے یزید انہوں کو یام نہ سمجھو اگر پنجابِ چنون دی حکومت ہے تو نون دے کسے لی پی ایم نال کسے عام بندن گل کرنی کو بے تو کم سی کیوں بے پورا انہوں دے پنجابِ چنان دی حکومت ہے ٹھیک ہے یزید انہوں یہ نہ سمجھو ماتنی انہیں دی لانت جھل جھل کے تو ان چھوٹا دیا معلوم ہون دے جیڑِ یزید دورِ شہران کوئی دو ہلار چودہ ملک ہیں دنیا دنقشے تے دیکھو امان شہر آج ملک دبئی شہر آج ملک مسکت شہر آج ملک شام علاقہ آج ملک عراق قصبہ قریہ آج ملک چھونجا ملکانہ حاکم ہے جدہیں ملون کردہ ایکوں معمولی دی گلے چھونجا ملکانہ حاکم آئی تو بی بی رو کے سجادہ کے امان میں بولا بی بی آکھے تیری مادنا شہر بانوں میری مادنا زہرہ تیرا نانا ایران دا سلطان ہے میرا جاگ اللہ تیری حائے قبول سرما جن سمجھ آگئے یار ملک پاچھوڑے نے جھنگ علی علی دیے جائیں بی بی آکھے تیرے باب دنہ حسین ہے میرے باب دنہ علی بی بی آتی ظالم نال بولا نماز تھے جہاں دے سامنے چھونجا ملکا جو کوئی نہیں بولیا حسین میں کربلا کیوں لے کے آیا فرما آئی دے دہارے وقت بھی فرمایا بولے سہیم ہے بولے سہیم آپے دے لہتے اور بات جنہ بولی ازہ دارو یزیدی کے جو رتا اٹھا دے گلے 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 گھنٹیاں بند ہو گئیا کوچ سلے بی بی آکھے تو حسین تو بیعت منگ دائیں تیرے بی چھاؤ سلے تا بول میں زینب تیرے سامنے یہ تھوڑی جو گال لے ازہ دارو آئے نکل دیئے جو دن لد کبر حسین ہوئے بولی نہیں میری سہین اس وجہ تو بولائے گئے جہدی صاحب دیکھ قرآن جملے کسی بزرگ ذاکر پولے فرمایدن اگر اگر غدیر چناوے ہاں تو دربار یزی دے چاہتے بی بی آلیہ دے بول لن تا جدا بول لیے نا شراب بھی دے نال اشیہ سنی جاؤ کدا نہ بول لن آلی بول پھئی روندہ او جنہ کئی نقصان ہو گئے بول لی نہیں بولائی گئی ازہ دارو ایک اگلا جملہ میں آکھا یہ بہت غٹشیا جوانت ہے بھی یہ تحقیق بہت غٹ پہنچی گئے محمل تے چڑی نہیں چڑھائی گئی شام دے بار رتھی نہیں لہائی گئی چپ ہوئی نہیں کرائی گئی بزار ٹوری نہیں ٹرائی گئی یزید نال بولی نہیں بولائی گئی چانگالویں تو بدے مصائب نہیں ہوں دے علی دیدھی موئی نہیں ماری سبحان اللہ موئی نہیں خدا دلانتو زبیر بن تمیمتو بے شمار آپ کو سارے سیاہ سنیاں دے ساچہ نقصان ہے اے جا دوئی گری درخت خدا دلانتو زبیر بن تمیمتو کوئی ظلم دا سامان لئی تو انہوں پھینڈ دے موچو نکلے ہایا میرا غریب حسین خدا نہیں اللہ باستہ جنہا گلی ہے تو روڑے ظالم میں ظلم دا سامان چاہ کے مقان دیتی ہے مقانی جو جے ملیے جو ہاتھ چھٹ گئے توسی نہ سمجھو تے عدب دی ذاکری کون سمجھے مقان اٹھے ملیے جیتھے انمی رمضان مقان دھلن دے بعد کھار نہیں سکی مٹی تے جھن پئیے تو رو کے پئی آ دیئے سجاد ماد آخری سلام ہے جھن دیو اماد خر امام ننہان اللہ ہے تو رو کے پیدا نمہ دا محرمائی نو لک نچ کے لان کی تا ہی حسین ماریا گئے تے اماد میں جدہ پڑی یتیمی دا اعلان سپنے آتا میں آکے ہمیں خیمیاں دے سنٹر اچھ کھلو کیا کھا لوگوں میں یتیم ہو گیاں پر اماد میں تیرے کھلے والد اماد میں رو دامی دا وین جے رکی ہوئے تے اماد میں پورے رات آنے رونا بجیس ویڈیچ بختالہ مارد رووے بات پورا ویڈا رونا دے نا اماد میں نہیں رونا مطا کوئی بی بی نہ مار جاوے اماد تیرا بھی آخری سا ہے تے آکے تا اماد تیرے سامنے وین کرا تُو ہائے کی تیئے بی بی دے چیرے تے موتی زردی تیرا سجاد رات رو کیا کہلو گا آئی سجاد یتیم ہو مرحبا مرحبا اگلی گال بھی جھانگا لے ضرور سنے آئے بی بی تڑھے پر فرمندن ہے اپنی من آئی ہے ہی تا ایک ماہ دی من تُو اپنا وین کیتا ہے نا اور ماہ دی من سمجھتا نسیت سمجھتا وسیت سمجھتا اور جال جال روئی تسلیہ دے مانا لی تُو لیا مرحبا ایک ویری موہ چنے کے لئے حسائن تیرے رون دا کے بھینہ دھا لوں کر جے میل پی آ تکفہ نے چلو سا بسم اللہ بابا جے میل پی آ تکفہ نے چلو سا حسائن میں تن ماشرے چلو سا انہاں غسلو کفرن دی ضرورت نہیں اگر حجت تمام کرن دی خاطر نوری پردہ لگا کوسر مزیندت بخشن مازتے آپ بے کوسر آیا جے غسل مکمل نہیں ہویا فضا دے بین بات میرے دار لوگو میرا وطن ہے میرا گھارے مرد مئیت ہوئے غسل مرد دیں دن پانی بھر بھر کے مرد دیں دن گل چھوچے نالی نہیں گل ماتا مالی ہے بی بی دا مئیت ہوئے غسلی بی بین دیں 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 سید پانی بھر بھر کے بھی بی بین دیں 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 بندے آدین حسدین مار کیوں نہیں بہندے ازادارو غسل دیں من علی فضائے پانی سجیاد تکاک رو رو کے بیادے نمہ اپنے بابے دے سامنے پیوک اتران دے غربہ دے شکایت نہ کرے آئے سبحان اللہ اللہ تو دے حائے قبول ہو گئی میری اس کے دی مجلس کملا دے حوالے ممبر کر روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہوئے ازادارو غسل مکمل لیں گویا امام دے وین ودے اما پانی تھوڑے تو ہور منگا ما بی بی آکھ پانی ہے مادی کے بھئی مجبوری ہے اما شام جے ملک ہے جو میری زینب جے مارو لکے مر گئی اما اس تو وڈی میری کیڑی مجبوری بی بی آ دی مانگ دو آئے شالہ پالانا لی ما مارو نی بی بی آ دی سجا جڑا پانی بھرے نیا موہ دے نیڑے لے جاوا اکبر دی ماغ آمیہ پہ کم دے اولے اولے آ دی اما میرے موہ تے پانی نفا تسے دی بھینہ سبحان اللہ سبحان رنگ روڑ کا بندہ نے مجلس کا لکھ ویری آل کا زیادہ رو کوئی گھار دیسہ نہیں جن ماؤترو آیا نوے دی پیو دے ویڑے جام پوے پوری زندگی ویچ دو چیزہ مانگ دیئے اید آ جاوے تا دھی اید مانگ دیئے ہو جھانگا لیو جڑا مار جاوے تا دھی پیو تو کفن مانگ دیئے کسمت میدی بھیدی جہ جائی دائی بابا ماریا ہی محبا محبا مرحبا مرحبا بسم اللہ لطوری آتا آدھین جدہ کفر نیواری آئے تا پیت کئی زیناب دے موکبے ازادہ رو اللہ نہ کرے کی ناچوں بھی رامان دی بھٹی بھین مار جاوے میں کنا نال سنے بندے خون کار کیا جن جلدی نہ کریا یسی بھیندہ کفن لے کے ٹور پیا نکا بھیرا کے سی بھام غریبہ کفن میں پویسا میں نو وہڑے چٹوروڑ سکھیں دیا جہ دے مدہ دے چماتم جلے زبڈہ بھیرا کے سی بھام غریبہ میں نو پرور پڑھیں دیا جاملال افیضہ پانچ لے ریا کے سجادہ کفن دے مرا جیڑے میں نے کفن لگ دی آئی گریب مٹھیاں دے ٹھلدہ ہاں ہی پہلے میں چار کے آدھا چاچا غازیاں مرحبا 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 پنپتہ جل ماتم آلی ہے جینا خویری آقاں بھلا والی دیا جائیں آجیوں نے مرحبا ماں حسین دی آجیوں بھی ہکوین ہکوین جین تے لی دیا دیا دی مہر ویڑی او کھاتے بھامے ساقا او میری امامہ بھینہ دھیاں قضادیاں کسمہ تلیدی ڈھیدی گسوری مل گیا کفنی مل گیا مئیہ چاوڑ باستے تچار بندیاں دی لوڑوں دی گئے جنگ دے مون سے مزاج ازاداروں میں تو آٹے پہ سوال کرے نا مئیہ ترکھڑ باستے کیڑی شے دی لوڑوں دی مئیہ ترکھڑ باستے پھلنگ دی لوڑوں دی یا چار پائی دی لوڑوں دی دیوشیاں مین گال دا جواب شام دا جنگالا چار پائی نا پلنگ ہاں جیڑے ویلے فیزا کے مادہ مئیہ تیارے پیو پتر جنگالے ٹوڑنا شو کیتا ہے جوانو مینو نمبادی کسامے ترے لکڑیاں دے مادہ جلالا رفی ہے او سیلے فیزا دیا کو پیو پتر چا پیچھو فیزا کے دیئے ہکامے گار کے آدھی ہے آج اکبر ہو رہا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ رہائے قبول کرے اللہ تعالیٰ رمیند قبول کرے آخری ویند تک نہیں لے ویسا سرے قوین پیا پڑدا ترے قدم دوریہ درو کیا دیئے ای آرمان آج کوئی بھیرا ہو گیا ای آرمان آج کوئی وطن دعا دیا ہولے ہولے آباد آیا فیزا دھی نروہ نبیہ نال میں محمدہ دوئی حقہ لائے بھے نروہ ولیہ نال میں علیہ تیتری حقہ لائے امہ باغا چھوڑ دے سخیہ نال میں حسان آیا چوتی حقہ لائے رول موئیدہ جنازہ حال گیایا ہولے ہولے آباد آیا اوٹھی میل میں کربلا آدھا غریبا اے جوادو کسے نال نہیں بولنی تراب گیا دیئے اوہ کیا نہیں آیا چھوڑ موت میری مامل بنی صدقے ہائیو لالے جنل لاشتے میں نہیں ہائیو بیڑ کی تا نہیں کھولے سار دے اوہ کیا صدقے مرحبا مرحبا مہینے پہلے اکھا نال میں ڈکھا جڑیاں زریبے چادرائے لو زمین پہ جھاڑ پئیا علی حقل مار کیا جر سجاد میں یاد راکھ میں زینب نال کو یل کرنی ہے علی نے دیا کیا دے زینب اٹھی دیکھنا نہ شکریادہ کرنا یہی اوہ پھر آمد جوڑی مرنون کھلوٹی ہے اگر بابا پچھنا یہی کیونے بولیے نہ لے شرابی میں پہ آیا جائی روکیا دین نہ لے ٹوریے سوڑیا